ملیریا اور ڈاہیریا ان کا امیون سسٹم تو ایسی بڑا نازک ہوتا ہے کچھ لوگ پیدائشی کچھ نزلہ کام تو ہوتا ہی چلتا ہے پیٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے تو یہ بچوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے اکثر بچوں کو کیا ہوتا ہے موشن پانی والے لگ جاتے ہیں یہ میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میری آنکھوں دیکھا حال ہے بچہ بلکل جھلس جاتا ہے ایسا مارا سا کمزور سا ہو جاتا ہے اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا پانی نکلتا شروع ہو جاتا ہے اس ٹول کے طرح تو بچہ ہو جاتا ہے بہت ویک اور ماں باپ بڑے پریشان آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں ایک عام انسان کو بھی اگر موشن تین چار بار وہ واش روم چلا جائے تو اس کی ویسی نڈھال ہو جاتی ہے حالت کیونکہ ہمارے اندر جتنے بھی منرلز یا پانی ہیں وہ نکل چکا ہوتا ہے تو یہ جو حالت ہوتی ہے نا وہ ویک ہمیں کر دیتی ہے کچھ لوگوں کی حالت اس سے زیادہ کر وومیٹنگ ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں فوڈ پوائزن یا کچھ کہہ دیتے ہیں دونوں ایک ساتھ ہو جائے تو یہ ساری گفتگو اور کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا جو ابھی بھی ہو جاتا ہے چکنگونیاں ہیں اور یہ اتنی پرابلم ہوتی ہے جس میں ہڈیاں جو ہیں وہ بندی کا جوڑ جوڑ دکھتا ہے اور اس کا ڈوریشن ہوتا ہے کہ چودہ دن یا دو ہفتے یہ رہے گا تو ہم اس کے مطلب یہ جب پرابلم آجا ہے تو ہم اسے کیسے کیور کر سکتے ہیں اگر میں والکم کرتی ہوں حکیم رضا الائی صاحب کو روک صاحب یہ ایک ایسی بیماری تھی جس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اس کا پہلے بتائیں ریزن کیسے ہو جاتا ہے یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے بریک پر جانے سے پہلے چکنگونیاں پریشان کن دنیا پریشان کن دنیا ہوگی چکنگونیاں پریشان کن دنیا اصل میں جن لوگوں کا چکنگونیاں تھا ختم ہوا ابھی تک ان کی ہڈیوں میں بھی دلتا ہے اسباب اس کے یہ ہے کہ آپ نے کسی دور میں سنا ہوگا ایک بخار تھا جسے کہتے تھے گردن توڑ بخار وہ بھی مچھر کے کٹنے سے ہوتا تھا پہلے گردن توڑ بخار پہ بڑی تشویش ہوئی بڑی تحقیق ہوئی سارے مائرین سر جوڑ کے بیٹھ گئے بعد میں پتا چلا یہ ملیریا ہے ملیریا کے سمی اسراج جو ہے وہ آپ کے دماغ تک پہنچتے ہیں اور پھر آپ کے اساد نروس سسٹم متاثر ہوتا ہے اور گردن ایک طرف جھک جاتی ہے بعد میں ڈنگی اور پھر یہ چکنگونیاں تو چکنگونیاں بھی جو ہے وہ تحقیق کے بعد یہ ہی پتا چلا کہ بیسیکلی یہ مچھر کے کٹنے سے ہوتا ہے تو اب مچھر کے کٹنے سے جتنے بھی بخار ہو رہے والے ہیں ان سے بچانا چاہیے یعنی ظاہر ہے مچھروں سے بچانا چاہیے مچھروں سے ہم نہیں بچ سکتے کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے گلوب بڑے مہنگے ہو گئے تو اب ہمیں اس طرح کے تداروں کرنے چاہیے جو مچھروں سے بچا چاہے تو اس میں آپ زیادہ تر خوشبو والی چیزیں ہیں جو بھی خوشبودار چیزیں ہیں جیسا کہ آپ سبھلے کسی بھی طرح کا اتر ہے پرفیوم ہے جو آپ پھول کر سکتے ہیں پاورڈر ہے یہ اگر آپ بوڈی پہ لگائیں گے یا آپ سنو ہوگا اپنے پرکلی پاورڈر ہے نا پرکلی پاورڈر بھی ہوتا تھا نا پرکلی پاورڈر بھی ہوتا تھا نا اس طرح کے بہت سارے برانڈوں کے بنتیں وہ بھی لگانے سے مچھر جو ہے وہ عموماً آپ کے قریب نہیں آتا دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو چکن گنیاں ہو چکا تھا ابھی تک ان کے جو وہ درد ہو رہا ہے اور ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے صبح جب اٹھتے ہیں ایسے ہاتھ کرتے تو ہاتھوں میں درد ہیں ٹاگ کو موف کرتے ہیں ٹاگ کو موف کرتے ہیں یہ جو کیفیت ہے اس کے لئے آپ نے لینی ہے مسلی سفید سو گرام اسگند ناغوری لینی ہے سو گرام اور پچاس گرام لینی ہے سورنجان شیری ان تیرو چیزوں کو آپ پیس کے رکھ لیں اس کا ون ٹی سپون رات کو سوتے ٹیم لیا کریں یا شدید علامات ہو تو آپ صبح شام بھی لے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جسم کے اندر ہڈیوں کے اندر طاقت بھی آئے گی وائٹمین ڈی جو ہے آپ کا وہ موسلی سفید سے بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہوگا کہ مستقل دور پر آپ کی ہڈیاں جو ہیں جو ہیں مضبوط بھی ہوں گے اور درد بھی ختم ہوں گا اور اشوہ گندہ جو ہے وہ طاقت دیتی جیسے ہم اسگند ناغوری کہتے ہیں تو یہ آپ استعبال کے لئے دوسرا یہ کہ جن لوگوں وہ بخار ہے قصد شریف تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نسخہ ہے کوئی قصد شریف جو ہے اس کا پودر بنا کر لیں اور زیادہ نہیں لیں کیونکہ اس میں وہ پڑ جاتا ہے کیڑا وغیرہ سوری وغیرہ پڑ جاتی اس میں تو آپ پیس کے وہ رکھ لیں وہ ایک چائے کا چبہ صبح شاب تو اس سے بخار جانے میں بہت مدد ملتی ہے بخار اس سے جلدی چلا جاتا ہے اور پھیکی ہے کھانے میں بھی کوئی کڑوی نہیں ہے کچھ لوگ یہ جو آپ نے بتایا کچھ لوگ جن کی بچوں میں بچوں میں ہوتی ہیں جیسی ایج ہے لیکن بچوں نہیں ہوتی ان کے لئے بھی یہ ہوتا ہے جیسے ان کی کیلشیم ڈیفرشنسی ہوتی ہے تو وہ کیسے کوئی چیز انتھیک کر سکے دیکھیں ایک تو جو مدر فیٹ پہ ہے وہاں ماں کو خیال کرنا ہے یہ کہ کام میں لگی ہوئی ہیں بچہ رو رہا ہے تو چلو خیر ہے ایک تو اس چیز کا دوسرا روٹی اور ڈال پہ ہی نہیں جلیں ساتھ میں کچھ نہ کچھ دودھ یا اور کچھ نہیں تو چنے تو ملتے ہیں نا آم سے چنے تو ہر بندہ فوڑ کر لیتے ہیں نا تو تھوڑے بہت چنے موٹھی بھر چنے جو ہیں وہ بھی کھائیں تو اس کے ساتھ دودھ پی لیں نہیں تو پانی پی لیں تو اس سے جو ہے بچے کو غزائیت جو ہے جو اچھی ملے گی اگر ماں یہ استعمال کرے گی دوسرا یہ ہے جی جو سستے فروٹ ہوں آج کل سیب بڑا سستہ آیا ہوا ہے سوڑا سوڑا سیب آیا ہوا ہے مارکیٹ میں چھوٹے بڑے سیب ہیں سیب کا استعمال کریں دو تین چار سیب جو ہے وہ ریگولر کھائیں تو جن ماں کو یہ پریشانی ہو رہی ہے میرا چھوٹا سا بچہ ہے موٹا نہیں ہو رہا اس کے ساتھ والے تو سارے موٹے ہو گئے ان کے ہاں ہوا تھا وہ تو ٹھیک ٹھاگ ہو گیا اس کا قزن تو صحیح سید بن گئی اس کی میرا بچہ کمزور ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ تے ویسی ممتہ کے اندر یہ فکر رکھی ہوتی ہے اولاد ٹھیک ٹھاگ بھی ہو تو وہ ماں کو کمزور ہی نظر ہی تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے ہیں پانچ سال کے چھ سال کے بچے ہیں ان کو چلنے میں ویک ہیں یا پڑھنے میں وہ کمزور ہیں تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے گلوکوز پاوڈر گلوکوز پاوڈر جو ہے آپ میڈیکل سے لے لیں یا لوز میں ملتا ہے وہاں سے لے لیں یا آپ نے سو گرام گلوکوز پاوڈر لے لیں اور ایسا کریں اس میں بیس گرام چوکلیٹ پاوڈر ڈال دیں میٹھا بٹھا ہو جائے گا مزیگا ہو جائے گا اب اس کے اندر اسگند راگ ہو رہی آپ نے ڈالنی ہے پیس کے اچھی طرح سے باریک کر پچاس گرام ٹھیک ہے بچے کو یہ دودھ میں بھی حل کر دے سکتے ہیں آپ بچے شوق سے کھائیں گے سبھال کے ضرر جار میں ڈال کے کہیں چھپا گے رکھئے گا یہ بچے جو ہے وہ کھا جاتے ہیں اچھی کھاسی اچھا اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے اندر جو ہے وہ قوت بھی آئے گی بھوک اچھی لگے گی بچے کو اور دوسرا یہ بچے کی ذہنی اور جسمانی نشونما کے لیے اسگند ناغوری بڑی اچھی ہے جرمن کا ایک کمپنی تھی بڑی پراری بات ہے اب تک وہ ایک سیرپ آتا تھا بچوں کے لیے اس کا اور دنیا میں استعبال کیا جاتا تھا بڑا فیمیس تھا اور وہ اسگند ناغوری سے بنتا تھا جو کہ بچوں کا ڈاؤنی تھی یہ دیکھیں نا ہر بل پروڈیکٹ اور کیسیوز ہوتی ہے اچھا دوسرا ہے کہ حکیم صاحب ہم آئے سا آتی ہیں ہم لوگ ابھی کچھن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گی اپنے گھر میں سنت بھی ہے فائدہ بھی ہے شہد اور خجور ضرور آپ خجور آپ نیوٹریشن فل تمام نیوٹریشن ویلیوز اس خجور میں موجود ہیں اور اتنی ایکسپینسیب بھی نہیں ہے آپ کوشش کریں خود بھی دو دانے کھائیں اور اپنے بچے کو بھی دیں یہ نیوٹریشن ویلیو باڈی کی پوری کریں گے یہاں پر لیں گے چھوٹی بریک لیکن آپ دیکھیں سپیشل بیوٹی پاکج پی بی آئی کا اللے لیں گے گر من کی جانے لیا